اپنوں کو جھوڑنے کا نہیں اور دوسرے کے لیے آپ ان کا دل توڑنے کا نہیں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ایسا کیا ہے کہ یہ انٹرسٹنگ ہے یہ ویڈیو اس لیے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا چارجر بنانے لگے ہیں جو کہ ڈیٹ سیل کو بھی چارج کر دے گا اور جو میں نے آپ سے پہلے بات بولی تھی اس بات کو آپ سیدھا دل پہ لے لینا ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ یہاں پہ میں کر رہا ہوں ایک مارکنگ اور آپ لے لینے نا ہے ایک پی وی سی کا پائپ جو کہ ہے دس سینٹی میٹر کا آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہو جو بھی آپ کا دل کریں تو یہاں پہ میں نے مارکنگ کر لیا ہے اور مارکنگ کرنے کے بعد اس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے کچھ اس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے اور نیکس ٹیپ میں ہم کیا کریں گے ایک پی وی سی کے پائپ کے کچھ پیسز کٹ کر لیں گے جس کو ہم ایک یہاں پر ایک یہاں پر اور ایک ایکسٹر پیس کٹ کر کے میں یہاں پر لگاؤں گا اور اس کو لگانے سے پہلے یہاں پر میں کچھ یہ سپرنگس لے رہا ہوں جو کہ ٹوائس کے اندر سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے کباریے سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فرینڈز آپ اس کی جگہ پر ایک جو ٹین کلسٹر ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو لگانے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یہ میں نے اس کو اچھے سے فکس کر دیا سپر گلو کی مطلب سے اور ان سب کی وائرس میں نے یہاں سے سائٹ سے نکال دی جو کہ یہ ہے اور ان کے جو سارے کنیکشن ہیں وہ سارے سیڈیس میں ہوئے ہیں پیرلن میں نہیں ہوئے ہیں سیڈیس سے مراد ہے کہ پلس کی وائر پلس کے ساتھ مائنس کی وائر مائنس کے ساتھ اور یہ جو دو وائرس ہیں ان دونوں وائرس کو میں جوڑ دوں گا کچھ اس طریقے سے اور اس طریقے سے جوڑنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا جو سپرنگ والی ہیں وہ ہماری پلس پوائنٹ ہے اور جس پہ سپرنگ نہیں ہے وہ ہماری مائنس پوائنٹ ہے تو فرنڈز اس ٹیم میں معاملہ تھوڑا سا سیڈیس ہے کیونکہ سیڈیس اس لیے ہے کیونکہ ہم نے کنیکشن بھی تو سیڈیس میں کی ہے نا تو یہ میں نے یہاں پر ایک چھوٹا سا لیڈی بلب لے لیا ہے اور اس کے نیچے لگا دیا وان کے کا ریجسٹر اور اس کے نیچے پلس کی وائرہ اور سائر میں مائنس کی اور اسی طرح ہی دوسرا اور آپ نے اسی طرح ہی وائرنگ کرنی جس طرح میں نے کی ہے کوپی پیسٹ کرنا پورا کمپلیٹ تو کرنے کے بعد نیکس ٹیم میں ہم کیا کریں گے تو فرنڈز یہاں پہ بنایا ہے میں نے ایک چارجنگ سرکٹ اس کے اوپر میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کے اس چینل پر اپلوڈ کی ہے آپ کو یہ آئی بٹن میں نظر آرہا ہوگا لیکن اس کو کلک مت کرنا اس کی ایک وجہ ہے جو اس میں بات ہے وہ اس میں نہیں ہے اس کے اندر یوز ہوا ہے تین سو تیس اوہم کا ریجسٹر اور نیچے لگا ہے آئین چارزار سات کا ڈائیوڈ فرنڈز اس کی جو ریڈ اور بلیک وائر آپ کو نظر آرہی ہے وہ اس کی مین وائر ہے اور جو وائٹ والی وائر ہے وہ اس کی بیٹری کی مائنس وائر ہے اور جو گرین وائر ہے وہ بیٹری کی پلس وائر ہے فرنڈز اس کا آپ سکرین شوٹ لے لیں اور اس کا بھی آپ نے کوپی پیسٹ کرنا اور جس ویڈیو کی میں بات کر رہا تھا وہ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لکھ مل جائے گا اور اس اور اس اور اس جگہ پہ ہم تین ہول کریں گے ہول کرنے کے بعد یہاں پر ہم وہ لیٹ بلب اور چارجنگ سرکٹ کو فکس کریں گے اور فکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا فرنڈز اس کے جو پہلے دو بلب آپ کو نظر آرہے ہیں ان کی وائرس یہ ہیں یہ دو وائرس اور اس کے بعد یہ جو آپ کو اور باقی جو وائرس ہیں وہ بیٹی کی وائرس ہیں جہاں پہ ہم لیٹھیم سیل کو لگائیں گے اور یہاں پہ میں لے رہا ہوں مایکرو یو ایس بی کنیکٹر کو میرے پاس یہی تھا آپ کے بعد جو بھی ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ اس کو اس ڈکن کے اوپر کچھ اس طرح سے فکس کروں گا سوپر گلو کی مطلب سے اور اس کے بیک پہ میں ایک سرا کروں گا جہاں سے اس کی وائر میں بائی نکال سکوں تو اس کو میں فکس کر لیتا ہوں فکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا اور اب آتی ہے باری اس کے کنیکشن کرنے کے کنیکشن بہت ہی ایزی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے پہلے جو دو بلب کی وائر ہے ریڈ والی وہ ہم نے بیٹری کی ریڈ کے ساتھ جوڑ دینی ہے اور اس کی جو مائنس وائر ہے وہ ہم نے بیٹری کی مائنس وائر کے ساتھ جوڑ دینی ہے کچھ اس طرح سے اور جوڑنے کے بعد اچھے سے جوڑنے کے بعد پھر باری آتی چارجن سرکٹ کی تو چارجن سرکٹ کا جو بلیک والی وائر ہے وہ ہم کنیکٹ کریں گے اس مائکرو یو ایس بی کنیکٹر کی بلیک وائر کے ساتھ کچھ اس طرح سے اور جو ریڈ وائر ہے وہ مائکرو یو ایس بی کنیکٹر کی ریڈ وائر کے ساتھ اس کے بعد جو گرین اور وائٹ ہے گرین والی وائر جو ہے وہ آپ کی پلس ہے اور جو وائٹ والی وائر ہے وہ آپ کی مائنس ہے اسی طرح یہ کنیکشن کرنے کنیکشن کرنے کے بعد سولڈنگ کر لیں گے اس کے بعد ٹیپ کر لیں گے اور کمپلیٹ ہو گئی ہے کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے چارج ہوگا آپ فرنڈز یہاں پہ میں لے رہا ہوں لیتھیم سیل کو اور اس کے اوپر میں نے پوائنٹس لگا دیئے پلس اور مائنس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کے والٹیج چیک کریں گے اس کے اندر کتنے والٹیج آ رہے ہیں کتنے نہیں آ رہے ویسے تو یہ دونوں سیل ہی ڈیٹڈ ہے لیکن آپ کو میں ایک دفعہ دکھا دے تو اس کے کتنے والٹیج ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے تو اسی طرح ہم دوسرا جو سیل ہے اس کو بھی چیک کریں گے اس کے اندر بھی کوئی پاور نہیں ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے فرنڈز یہ جو دونوں لیتھیم سیل ہیں ہم کچھ اس طرح سے اس چارجر کے اندر فکس کر دیں گے پلس والی جو ہے وہ سپرنگ ہے اور اسی طرح ہی دوسرا اس لئے میں نے اس کے اوپر نشان بھی لگا دے اس بیٹری کے اوپر اب ہم کیا کریں گے ایک مایکرو یو ایس بی کیبل لے لیں گے اور اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں گے کچھ اس طرح سے اور یہاں پر اس کی ساری لائٹی چلنا سٹارٹ ہوگی ہے اب یہاں پر ہم ویٹ کریں گے ایک سے دو منٹ کا ایک سے دو منٹ ہم اس کو چارج کر کے دیکھیں گے اس بیٹری کے اندر والٹیج آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے تو یہاں پر آپ کو کئی سوشل میڈیا کے میرے لنک بغیرہ نظر آ رہے ہوں گے تو آپ وہاں جاگے مجھے فولو بغیرہ کر سکتے ہیں میرے سے بات بغیرہ کر سکتے ہیں تو فرینڈ اس کو چارج کرنے کے بعد دو منٹ اس کو میں نے چارج کیا ہے اور چارج کرنے کے بعد اس کو ہم ڈسکو نیٹ کر دیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد یہ جو لیٹھیم سیل آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم بائن نکال لیں گے اور بائن نکال لیں کے بعد ہم ان دونوں سیلوں کے جو والٹیج ہے وہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ اس کے والٹیج بڑے ہیں یا اتنے کے اتنے ہی ہیں کہ ابھی بھی یہ ڈیڈ ہیں تو ایک آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لیڈی لائٹ بند ہو گیا اور دوسری چل رہی ہے جب ہم اس کو نکال لیں گے تو وہ بھی بند ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بند ہو چکی ہے تو اب ہم کیا کریں کہ اس کے والٹیج آپ کو میں چیک کروا تو اس کے والٹیج اب کتنے بڑے ہیں یا اتنے کے اتنے ہی ہیں تو یہاں بھی میں نے والٹ میٹر کو ٹونٹی پہ کر لی ہے اور اب میں اس کے دکھاتا ہوں آپ کو والٹ تو یہاں پر اس کی جو مائنس ہے یہاں پر مائنس لگا لیں گے پلس کے آپ دیکھ سکتے ہیں 3.40 والٹ آئے ہیں دوبارہ چیک کرتے ہیں 3.39 والٹیج یہ صحیح ہو گیا سیل تو اب میں آپ کو دوسرا سیل دکھاتا ہوں تو یہاں پر اس کے والٹیج آر ہے 2.32 تو یہاں پر دوبارہ چیک کرتے ہیں تو 2.25 تو اس طریقے سے میں نے ایک ڈیٹ سیل کو رپیئر کر کے ویڈاؤٹ اس کو اپن ایک اس کا چارجر بنا گیا آپ کو دکھایا ہے فرینڈز تو ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہو اور اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں